السلام علیکم ویلکم ٹو سٹوڈنٹ ٹیوب آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سٹاپ ووچ کیا ہے سٹاپ ووچ کی کنسٹرکشن کیا ہوتی ہے کیسے برک کرتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کو ڈیفائن کس طرح کر سکتے ہیں آر ڈیوائز وچیز یوز تو میجر ٹائم انٹرویل فور این ایونٹ یعنی کوئی بھی ایونٹ ہے اس کا ٹائم انٹرویل نوٹ کرنے کے لیے یا میجر کرنے کے لیے جو ڈیوائز یوز کی جاتی ہے اس کو ہم سٹاپ ووچ کہتے ہیں کنسٹرکشن کیا ہے اس میں جو ہے دو ہینڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ ہینڈ ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ ہینڈ ہوتا ہے یہ سرکولر ڈائل ہوتا ہے اس میں جو ہے سرکولر ہی فارم میں جو ہے جیسے کہ عام کلوکس ہوتی ہیں سرکولر فارم میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو بڑا سرکل ہوتا ہے سکیلز کا سکیلنگ ہوئی بھی ہوتی ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ ہوتا ہے اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس منٹ ہینڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ڈائل کے اوپر ایک نوب ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کو ہم پریس اور ریلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ورکنگ پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اگر کسی بھی چیز کسی بھی ایونٹ کا ٹائم معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں ٹائم پیریڈ نوٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہمیں زیرو پہ لانا ہوگا یعنی دونوں ہینڈ ہمارے وہ زیرو پہ آنے چاہیے وہ کیسے آئیں گے جو میں نے ابھی بتایا نوب ہوتی ہے اوپر اس نوب کو آپ پریس کریں گے اور پھر ریلیس کر دیں گے تو جس سے کیا ہوگا دونوں ہینڈ جو ہیں وہ زیرو پہ آ جائیں گے اس کے بعد ہم نے اب وہ تو زیرو پہ آ چکے ہیں لیکن اس کو پھر دوبارہ سے ہم کیا کریں گے دوبارہ سے ہم پریس کریں گے اور ریلیس کریں گے جس سے کیا ہو جائے گا ووچ سٹارٹ ہو جائے گی یعنی سیکنڈ ہینڈ جو ہے وہ موف کرنے لگے گا جیسے ہی سیکنڈ ہینڈ جو ہے مکمل کرتا ہے اپنے ایک سرکل کو یعنی ایک روٹیشن کو مکمل کرتا ہے اس کے پورے ایک روٹیٹ کرنے میں اس کے سکسٹی سیکنڈ لگتے ہیں ہمارے پاس ایک منٹ میں سکسٹی سیکنڈ ہوتے ہیں تو سکسٹی ڈیویجنز ہوتے ہیں سمجھ لیں اس میں مین جو بڑے ڈیویجنز ہوتے ہیں تو جب وہ پورا ایک روٹیشن وہ کمل کرتا ہے تو منٹ ہینڈ جو ہے وہ ون منٹ آگے جو ہے وہ موف کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ون ڈیویجن وہ موف کرتا ہے اس کے بعد جب ہمیں سٹاپ ووچ کو سٹاپ کرنا ہے اب تو ہم اگین کیا کریں گے ہم وہی نوپ کو جو ہے وہ پریس کریں گے اور ریلیس کر دیں گے جس سے کیا ہوگا ہمارا جو ہے سٹاپ ہو جائے گی ووچ ٹھیک ہے اور اگر ہمیں نیکس ریڈنگ لینی ہے تو ہم اگین جو ہے وہ نوپ کو پریس اور ریلیس کریں گے تو اگین وہ زیرو پہ چلا جائے گا اس طرح سے ہم ریڈنگ اس سے نوٹ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو آج کلیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک این کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور بیل آئیکن پریس کرنا نہیں بھولیے گا نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ